آپ کا ہمارے یوٹیو چینل ایگرو کیمیکل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھائی میٹ ٹین جی کی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تھائی میٹ کیا ہوتا ہے تھائی میٹ کا یوز اور یہ کن کن فصلوں میں اور اس کی کیا کیا ڈوز ہے تو یہ میرے سامنے تھائی میٹ ٹین جی کا پیکٹ پڑا ہے اس میں ہوتا ہے فوریڈ 10% گرینولز یعنی دانے کے روپ میں ہوتا ہے یہ فوریڈ ایک اورگینو فوسفیٹ کیٹ نہ سکے جو بہت ہی بسیلہ ہوتا ہے اس کو کسان فصلوں میں پتی کھانے والے کیٹ چوسنے والے کیٹ جیسے سونڈی دی مکھ تتلی مکھی مچھر آدھی سبی کو روکنے کے لیے کسان اس کو کھیت میں چھڑکاو کرتا ہے دوسرا یوز اس کا یہ ہے کسان اس کو نیچے ڈالتا ہے یوریا کے ساتھ ملا کے نیمل ٹوٹس کو ختم کرنے کے لیے نیمل ٹوٹس کو ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کیا کسان کے جو میتر کیٹ ہوتے ہیں جیسے ارثوم کیچوہ وہیوی اس کے جیسے مر جاتے ہیں اور دوسرا یوز اس کے اس لیے ہوتا ہے جب فیلڈ میں کھیت میں چوہا و انجانور کھیت کو نقصان پوچھاتے ہیں تب بھی کسان اس کو جگہ جگہ بیلو کے پاس یہ پورا خیت میں اس کو چھڑکتا ہے کیونکہ اس کی درگند بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ وسیلہ ہوتا ہے ڈوج اس کی سمانیتہ ڈوج جو ہے ایک ایکڑ میں یہ پانچ سے آٹھ کلو پیٹھتی ایکڑ یوریا یا انے مادہ میں مکس کر کر بروڈ کاسٹنگ کی جاتی ہے چھڑکاو کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ریٹ کی بات تو ایک کلو تھائی میٹ کے پیکٹ کا مارکیٹ میں ریٹ ہے ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے کلو تھینکیو فور واشنگ آور چینل ایگرو کیمیکل